السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی عن ابن اباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مننا من لم يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہ عن المنکری رواہ الترمذی سیدنا ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھائی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے ان ابن اباس انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکت معا اکابرکم رواہ ابن حبان سیدنا ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے ان احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام میں حفظ مراتب کا بہت خیال رکھا گیا ہے بڑوں کا اپنا مقام ہے اور چھوٹوں کا اپنا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت کا حکم دیا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے کی تلقین فرمائی جہاں تک چھوٹوں پر رحم کرنے کا تعلق ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اسے طول دوں مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے رونے کی وجہ سے قس قدر پریشان ہوگی اس میں جہاں ایک طرف بچے کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہاں دوسری طرف اس کے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا جس طرح لحاظ رکھا جا رہا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں اپنے سے چھوٹے کی اہمیت نہیں مانی جاتی یا اس کی تکلیف یا اس کی پریشانی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہیں نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت میں بلکہ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ طویل نماز پڑھیں لوگوں کو قرآن میں سے بہت کچھ سنائیں لیکن اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی تکلیف کی وجہ سے اس بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتے ہیں اور دوسری طرف اس ماں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اس ماں کے دل کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ جو بچے کے رونے کی وجہ سے اب نماز پر مزید کانسنٹریٹ نہیں کر سکتی اس کے لئے بھی کس قدر شفقت اور ہمدردی کے جذبات ہیں آپ کے دل میں حالانکہ مسجد جا کر نماز پڑھنا نہ تو عورت پر فرض ہے اور نہ ہی بچوں کا مسجد جانا ضروری ہے لیکن ان دونوں کو روکا بھی نہیں گیا کیونکہ بہرحال مسجد میں جانا ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں یعنی ان کو چھومتے ہیں ہم نے تو اپنے بچوں کا کبھی بوسہ نہیں لیا تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت دراصل اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بچوں کے ساتھ رحم کا برطاو کرتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی آپ سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے لیکن اس کے باوجود آپ سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ جو عمر میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی شفقت اور مہربانی کا سلوک کرے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزاد ابراہیم مدینہ کے دہاتوں میں سے کسی دہات میں دودھ پلوانے کے لیے لے جائے گئے تھے آپ وہاں جاتے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے آپ گھر میں داخل ہوتے ابراہیم کو اٹھا کر بوسا لیتے اور پھر واپس آ جاتے یعنی آپ کی ذمہ داریوں کو دیکھئے آپ کے فرائض کو دیکھئے کاموں کو دیکھئے مشغولیات کو دیکھئے لیکن اس کے باوجود اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور صرف دور سے ہی نہیں دیکھتے بلکہ اٹھاتے ہیں بود میں لیتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں پھر اسی طرح تبرانی کی روایت میں آتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں مددو تھے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان کی طرف لپکے یعنی آپ سب کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن اپنے دوستوں کو چھوڑ کر صحابہ کو چھوڑ کر آپ حضرت حسین کی طرف لپکے دونوں ہاتھ پھیلا دئیے حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے آپ ہنس ہنس کر انہیں پکڑنے لگے یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پہ رکھا اور دوسرا سر پر رکھا پھر اپنے ساتھ چمٹایا اور ان کا بوسہ لیا یہ ہے وہ رحمت اور وہ شفقت اور وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ تھی عام طور پر جب بڑے لوگ کسی موقع پر اکٹھے ہوں تو وہ بچوں کو فراموش کر دیتے ہیں اگنور کرتے ہیں اور ان کو ناسمجھ کہہ کے کہ ان کو تو کسی بات کا پتا ہی نہیں یا یہ کیا جانے یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے لیکن اپنے سے چھوٹے کو اہمیت دینا اور شفقت و مہربانی کا معاملہ کرنا یہی دین کی اخلاقیات میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف اور فضل کو نہیں پہچانتا یعنی ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہمارے دین کی پہچان کیا ہے اچھا معاملہ اور اچھے معاملے میں چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کی عزت اور مقام اور مرتبے کو پہچاننا ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوں کا بوسہ لیا وہاں اقراب ان حابس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارس کیا میرے تو دس بچے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تب دیکھا اور فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا جیسا کہ کسی نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر جو تم لوگوں کے ساتھ سلوک کروگے ویسا ہی سلوک تم سے کیا جائے گا اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بھی واضح فرمایا آپ نے فرمایا اِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْدِ يَرْحَمْ كَ مَنْ فِي السَّمَا تم اہلِ زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا آپ نے یہ بھی فرمایا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسِ لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا حضرت ابو حرارہ کہتا ہے کہ میں نے ابو القاسم کو جو سچے اور سچائی میں مشہور ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے سنا ہے آپ کو کہ رحمت کسی کے دل سے نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک علاقے کا گورنر بنانا چاہا اور اس کے لیے ایک دستاویز بھی تیار کر لی لیکن جب آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ شخص اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا تو آپ نے اس دستاویز کو پھاڑ دیا اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا جس شخص کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم نہیں وہ دوسروں کے لیے کیا ہمدردی اور رحم کے جذبات رکھتا ہوگا ایسا شخص گورنر بنائے جانے کے قابل نہیں ایک اور موقع پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت سوائے بدبخت کے کسی کے دل سے نہیں نکالی جاتی گویا رحم دل ہونا خوشبخت ہونے کی علامت ہے اور سنگ دل ہونا بدبختی کی علامت ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمیں چھوٹوں پر رحم کی تلقین کی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کی عزت کا سبق بھی سکھایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنْ اُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ سَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ وہ شخص میری امت سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے یعنی بڑا ہونے میں جہاں ایک طرف عمر میں بڑا ہونا ہے وہاں دوسری طرف علم میں بڑا ہونا بھی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا اس میں سب سے چھوٹے حضرت عبد الرحمن بن سہل تھے جب وہ آپ سے بات کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کببر کببر یعنی بڑے کو بات کرنے دو بڑے کو بات کرنے دو چنانچہ حضرت عبد الرحمن خاموش ہو گئے اور اس وفد کے سب سے بڑے شخص نے باقی وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے گفتگو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صفیں درست کر رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے نزدیک تم میں سے وہ لوگ ہوں جو حلم اور فضل والے ہیں اور عقل مند ہیں تو گویا بزرگی میں جہاں عمر آتی ہے جہاں علم کو شمار کیا جاتا ہے وہاں سمجھداری اور عقل اور حلم کو بھی مدد نظر رکھا جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش مسلمان کی حامل قرآن کی جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور نہ اس سے اعراض اور بے وفائی کرنے والا ہو اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم مانا ہے یعنی جو شخص عمر میں بڑے شخص علم میں بڑے شخص اور خاص طور پر قرآن میں زیادہ علم رکھنے والے اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی عزت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے یعنی بڑوں کی عزت دراصل اللہ کی دین کی عزت ہے اس تعلیم کی عزت ہے جو ہم سب کو دی گئی اس دین کی عزت ہے جو ہم سب کے لیے عزت کا باعث ہے اگر ہم واقعی اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں کیونکہ دین محض کتابوں میں لکھوی باتوں کا نام نہیں اصل دین وہ ہے جو ہمارے روئیوں میں نظر آتا ہے ہماری عملی زندگی میں ہے کیونکہ کتابوں سے پڑھ کر تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ کہاں کیا بات ہے کسی کا بھی دین اس کے روئیے سے پہچانا جائے گا اس کے معاملے سے پہچانا جائے گا لہذا وہ پہچان عموماً معاملات اور تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے اور اس میں خصوصاً انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بڑے اور چھوٹے کی پہچان رکھنا اور اس کے حسبحال اس سے معاملہ کرنا این دین ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے شخص مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے یعنی یہ عمل انہ عمال میں سے ہے جس کا صلح انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو یعنی یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ صرف اپنوں ہی کی عزت نہیں کرو بلکہ کسی غیر قوم کا کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو بھی عزت دو حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان ننزل الناس منازلہم کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتاریں یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کے حیثیت اور مرتبے کے مطابق معاملہ کریں یعنی بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ اور بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں بس میرے پاس دو آدمی آئے یعنی خواب میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ آئے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دیں تو میں نے ان میں سے بڑے کو دے دی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع پر بڑوں کا حق چھوٹوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی کہ پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان میں بھی رہنمائی کی جو بات بتائی جاتی ہے وہ باقی لوگوں کے لیے قابل عمل ہے اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں کتاب اللہ سب سے اچھا پڑھنے والا ہو اور اگر قرآت میں وہ سب برابر ہوں تو پھر امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو سنت کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو اور اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو یعنی اسلام کے لیے کوئی قربانی کی ہو اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص اس کے غلبے کی جگہ پر امامت نہ کرائے یعنی جہاں کوئی امام مقرر ہو وہاں خود سے اپنی مرضی سے کوئی امام بن کے کھڑا نہ ہو جائے اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے تو صحیح بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض سیٹس یا بعض جگہیں جو بڑے لوگوں کے لیے عمر یا مرتب مقام کی اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کے لیے مخصوص ہوں تو ان پر انہی کو بٹھانا چاہیے ہر ایک کو وہاں نہیں بیٹھ جانا چاہیے اور ایسی جگہ مخصوص کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال یہ حق اسلام نے دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق بٹھایا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل فضل کو ان کے فضل کے مطابق ایک دوسرے پر ترجیح دیتے اور ہر قوم کے باعزت شخص کا احترام کرتے اور اسے اس کی قوم کا سردار بنا دیتے یعنی اسلام لانے کے بعد بھی جو سردار ہوتا پہلے سے دور جاہلیت میں اسی کو سردار بناتے آپ کی مجلس میں ایسے پاکباز اور انصاف پرور اہل ایمان رہتے تھے جو ہمیشہ تقوی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے بڑوں کی عزت کرتے چھوٹوں پر رحم کرتے محتاج اور غریب کو ترجیح دیتے اور اجنبی اور پردیسی کا خیال رکھتے تھے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے شاعر میں سے دین کی اخلاقیات میں سے اہم ترین اخلاق انسانوں کو ان کا مقام اور مرتبہ دینا ہے اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی حدیث کے پہلے حصے میں جو بچوں سے شفقت کے مطالق آپ نے بتایا تو اس میں تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہیں جب نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے بچے رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں اور انہیں ماں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ اسلام کی روح سے ایسا کرنا درست ہے یا نہیں اس میں یہ ہے کہ جو ماں ہمیشہ نماز پڑھتی ہے بچے عام طور پر بہت چھوٹی عمر سے معنوس ہوتے ہیں اس فعل سے ماں کے کہ ماں ایک مخصوص وقت میں خاموش ہو جاتی ہے کچھ مخصوص قسم کے ایکشنز کرتی ہے تو عموماً وہ پھر گھبراتے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بچوں کے اوپر مختلف قیفیات آتی ہیں کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں کبھی کسی قیفیت میں ہوتے ہیں اور نماز بھی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے لہٰذا ایسے میں ہمارے دین میں وسط ہے اور ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو بجائے اس کے کہ اسے ماں سے جدا کیا جائے نماز کی حالت میں بھی ماں اس کو اٹھا سکتی ہے مثلا اگر اسے بچے کو کیری کی ہوئے ہیں تو ایک ہاتھ پر اٹھاتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے نماز جاری رکھ سکتی ہے اور جب وہ رکوع میں جائے تو بچے کو اس وقت نیچے بھی بٹھا سکتی ہے اور رکوع کر سکتی ہے کیونکہ جب بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں قریب ہے ماں پاس ہے ماں کو دیکھ رہا ہے ماں کا ہاتھ محسوس کر رہا ہے تو اس سے اگر اس کا رونا دھونا شروع بھی ہو چکا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کو اتمنان ہو سکتا ہے اور وہ سکون سے ماں کو نماز پڑھنے دے سکتا اور اگر کسی وجہ سے بچے کو دیکھنے والا کوئی اور شخص نہ ہو تو بجائے اس کے کہ بچہ روتا رہے یا یہ کہ ماں نماز ہی چھوڑ دے تو بہتر یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہی ماں بچے کو اٹھا لے اور نماز جاری رکھے اسی بات کے حوالے سے چھوٹے بچوں پر رحم کرنے کے حوالے سے ایک اور بات پر میں آپ کی وضاحت چاہوں گی وہ یہ کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو جو گھر کے چھوٹے مٹے کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتے وہ انتہائی ناروا ہوتا ہے تو کیا اس حدیث کی روح سے ہمیں ان بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کی کوئی رہنمائی ملتی ہے یہ حدیث صرف اپنے بچوں کے بارے میں نہیں ہے سب بچوں کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزرتے اور بچوں کو دیکھتے تو بطور خاص خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے حالانکہ عام حالات میں کہا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے لیکن آپ سب بچوں کے ساتھ پیار محبت ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ان کی کیر کرتے وہ خود آگے بڑھتے تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ وہ بچے جن کے والدین نہیں یتیم ہیں یا مسکین ہیں ضرورت مند ہیں محرومیوں کا شکار ہیں تو ان کی محرومیوں اور ان کے مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے جائے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے انسانوں میں سے اگر کوئی نابیہ میں دیکھتا ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو لیکن اللہ تو دیکھتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیوں ہیں اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے اور اس میں مثال بھی ملتی ہے حضرت انس کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صرف دس سال کے تھے جب آپ کے پاس آئے ان کی والدہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا لکھنا بھی جانتا ہے آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھئے اور وہ وقف کر کے چلی گئی اور پھر حضرت انس تقریباً دس سال آپ کی خدمت میں رہے حضرت انس فرماتا ہے کہ کبھی ان سالوں میں آپ نے مجھے افتق نہیں کہا کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا یعنی کبھی بھی سختی کا معاملہ نہیں فرمایا آپ نے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے اور ان کی اولاد میں برکت اور مال میں برکت کی اور عمر میں برکت کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طویل عمر پائی آپ کی ان دعاوں کی وجہ سے اور اس خدمت کی برکت سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اور اسی طرح اور مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کس قدر آپ اپنے خادموں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے لیکن آج کس قدر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بالکل اس سے الٹ ہو رہا ہے بعض اوقات خدمت پوری لی جاتی ہے عجرت نہیں دی جاتی حالانکہ حکم کیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے اسی طرح بعض اوقات کھانے کو صحیح نہیں دیا جاتا بعض اوقات خوف زیادہ رکھا جاتا ہے بعض اوقات ابیوز کیا جاتا ہے جسمانی طور پر مارا پیٹا بھی جاتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہیں کچھ کر نہیں سکتے اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتے اور اپنے حالات بدلنے پر بھی قادر نہیں ہیں ان کی مجبوریوں نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا تو اس معاملے میں ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر کہیں بھی کسی گھر میں کوئی ایسی چیز ہو تو اسے فوراں ختم کرنا چاہیے کیونکہ مظلوم کی آہ فوراں آسمان تک پہنچتی ہے ساتھ میں آسمان تک پہنچتی ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا اور اس سے ڈرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے بہترین ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس سے اچھا سلوک ہو اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس پر زیادتی کی جاتی ہو یا اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑوں سے برکت ہوتی ہے گھر میں تو برکت کا معنی کیا ہے جہاں اس میں آپ دیکھئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ البرکت اماعا کابرکم برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو بزرگ ہیں بعض وقت بلکل اگنور کر دیے جاتے ہیں کوئی ان کو کمپنی نہیں دیتا کوئی ان سے بات نہیں کرتا کوئی ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا یا اپنے اوپر ایک مسئیبت اور ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے ان کو اور جان چھڑانے کی فکر کی جاتی ہے اور مغرب کی دیکھا دیکھی اب یہ سوچا جاتا ہے کہ ہومز ایسے ہوم جس میں ان کو چھوڑ دیا جائے اور اولاد جو ہے وہ بہت مصروف ہے ان کے پاس وقت نہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں دنیا کی دوڑ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے بھی کچھ فرائے زائد کیے ہیں اور وہ بڑے جو دعائیں کرتے ہیں اور جو شفقت اور محبت دلوں میں رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو خیر و بھلائی زندگی میں آتی ہے اور مشکلات حل ہوتی ہیں وہ بھی نہائیت اہم پہلو ہے زندگی کا بعض وقت ہم ایک طرف سے بچت کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ساری قصر پوری ہو جاتی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ان رشتوں کی جو حقیقت ہے اور جو اہمیت ہے اس کو پہچانے اور ان کو ان کا حق دیں اللہ تعالی ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین کردار سے نمازیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ